اسلام علیکم میں ہوں سانہ جاوید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوکنگ میں سانہ جاوید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بکرائی دیسپیشل مٹن کریمی ٹکا جو کہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرے گا بخرید میں چلے آئیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ڈیڑھ کلویس میں میں نے بون لیس مٹن لے لیا ہے اس کو چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیا ہے اس میں ہم ڈیڑھ چمچ سالٹ ڈال دیں گے نمک شامل کریں گے ایک چمچ لال مرز شامل کریں گے پسی ہوئی آدھی چمچ اس میں ہم کالی مرز ڈال دیں گے ایک چمچ ہم لیسن پاورڈر شامل کریں گے ایک چمچ ادرک پاورڈر شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ چاٹ کا مسالہ اور دو سپچاس گرام ہم اس میں دہی شامل کریں گے دو چمچ ہم کریم شامل کر لیں گے دو چمچ ہم اس میں ہری مرچوں کا پیس شامل کر لیں گے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں دو چمچ ہم سرکرے کا شامل کریں گے ایک چمچ ہم کچھری پاورڈر شامل کر لیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے سب چیز مکس ہو جائے اس میں پھر اس کو ہم میرینیٹ کرنے کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب دو گھنٹے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے تین چمج اس میں آئل ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں گوشت گل گیا ہے بہت اچھی طریقے سے گوشت گل گیا ہے چیک کر لیں گے ہم یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے گوشت یہ دیکھیں بلکل بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے بلکل اب اس میں ہم کریم شامل کر لیں گے کب ہم کریم شامل کر لیں گے اس میں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے آئل کے سیپریٹ ہونے تک ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے بس یہ لیجئے تیار ہے یہ دیکھیں ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں آئل سیپریٹ ہو جائے اس وقت تک ہم بھونتے رہیں گے مزیدار لذیذ مٹن کریمی تکہ تیار ہے اس میں ہم کوئلے کی دھونی لگا دیں گے اگر آپ کو پسندے تو لگائیں بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی کوئلے کی دھونی تو وہ نہیں لگائیں مجھے تو بہت پسند ہے اس لیے میں کوئلے کی دھونی لگا لوں گی یہ دیکھیں مزیدار مٹن کریمی تکہ تیار ہے پلیز جس نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں گیا وہ سسکرائب کریں لائک شیئر کریں دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ موسیقی